موسیقی 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 کراچی میں بادل برس پڑے سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، شاتمان اور انگی ٹاؤن یوسف گوٹ میں بارش نشیبی علاقے سے ریاب، سڑکوں پر ٹرافک کی روانی متاثر، لارکانہ، دادو، ٹریک باباد اور سندھ کے دیگر علاقوں میں موصلہ دھار پارش سلابی صورتحال پیدا ہو گئے، درجنوں تحاد، زریاب آ گئے، کئی کے فچ پانی چمہ، زمینی رابطہ منقطاب لوگ مکانوں کے چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور رانی پور میں گمت سٹی ہسپتال میں داخل، کند کوٹ میں مسلسل 36 گھنٹوں، تین روز سے تحصیل گندوہ کی بچھلی بند، تنگوانی کے کئی علاقوں میں پانی داخل کچھے مکان گرنے کا خطش بلوچستان میں باطلوں کی طوفانی ننگز کہیں سلابی ریلے سڑکے بہا لے گئے تو کہیں لینڈ سلائڈنگ سے راستے بند ہو گئے متعدد علاقوں میں بچھلی کی فراہمی موطل، مواصلات نظام بھی جواب دیکھا، زمینی رابطے بری طرح متاثر بولان کومن شارعہ پر ہزاروں گاڑیاں سلابی ریلے میں پھس گئیں انتظامیاں زبانی جمع خرچ تک محدود، اجڑے متاثرین حکومت کو دوہائیاں دینے لگے خیبر پختونخواہ کے علاقے مانسیرہ میں مہانڈری کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ، علاقہ مکینوں کی نقل مقانی، ٹانگ میں پاک فوج اور فرنٹیئر سکور کی امدادی کاروائیاں جاری بلاول بھٹو نے وزیراعلا سندھ سے بارش کے نقصانات پر ریپورٹ طلب کر لی جیئرمان پیپلز پارٹی نے کہا سکھر اور لارکانہ ڈیویر ایک بار پھر سے موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوئے خیرپور میں ڈیم کے بند میں شکاف پڑھنے کی فوری تحقیقات کر آئی جائیں وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت رین ایمرجنسی اٹلاس تمام بلدیاتی اداروں کو شہروں اور دہاب میں بارش کے پانی کی نقاصی یقینی بنانے کی ہدایت پی ٹی آئی اور بھارت کا پاکستان کے خلاف گٹ جوڑ بے نقا پاکستان میں خونی انقلاب کی باتیں بھارت کو مہم جوئی کی دعوت بانی پی ٹی آئی اور رو فسن کے پاکستان مخالف ایجنڈے کے چشم کو شاہ ثبوت سامیہ کے رو فسن کامری کی ریام گرن کے بعد بھارتی صحافی قرن تھا تھاپر کے ساتھ ہوش ربا ورڈ سیپ رابطوں کا انکشاف 19 نومبر 2022 کو رو فسن کے جانب سے بھارتی صحافی کے ساتھ بطور پارٹی میڈیا کوڈینیٹر بازابتہ رابطہ کیا گیا رو فسن نے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی سے شیئر کی یوکرین معاملے پر بھارتی موقع کی تعریف پاکستانی موقع پر ارتراس کیا کرن تھاپر کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ انڈین را کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے دفاعی ماہرین نے مطالبہ کیا کہ ثبوتوں کے پیش نصر رو فسن اور سولدکاروں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اب سمجھ آ رہی ہے کہ نو مئے کے حملے کیوں کیے گئے پاکستان مخالف صافیوں سے پی ٹی آئی کے روابط ملک تشبنے کی بدترین مثال ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا سیل کے تانے وانے بھارت سے مل رہے ہیں وزیر تلات اتا تارر کر رد عمل سینیجر تلال چودرین نے رد عمل دیا رو فسن اکیلی آگمی نہیں ان کے پیچھے بانی بیٹی آئی ہے ساکر نصار وارفیض حمید کے فیضتوں نے ملک کا بیڑا گرد کیا ایک ادارے نے بے رحم احتساب شروع کیا دیگر اداروں کو بھی کرنا ہوگا ایسے لوگ جو کہ اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں ملوث ہوتے ہیں ادارے کا نام خراب کرتے ہیں ان کے خلاف احتساب ہونا چاہیے تو یہ جو تانے بانے نکل رہے ہیں وہ ایویڈنس بھی مل گیا ہے ان کو کہ کہاں سے ان کے روابط تھے شواہد بھی آگئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ان لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی یہ گیٹیوڈنس قائم نہیں ہوگا ادارے نے جو ایکشن لیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس میں جو جو انوالڈ ہے ان سب کے خلاف بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے اپنے عمال کا جواب دینا پڑے گا اور ان کو دے بغیر کوئی اور دوسرا راستہ نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام کی ریلیف کے ساتھ یہ پروپوگینڈا اور جھوٹ ان شکلوں کو عوام کا ریلیف بھی برداشت نہیں ہے پیٹھے کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں سب بے نقاب ہو گیا شواہد سامنے آگئے اب انہیں سزائے ملنی چاہیے سازشیوں کو سزا ملنے تک کی سلسلہ نہیں رکے گا فوج میں احتساب کا عمل انتہائی خوش آئند ہے ہر ادارے کے اندر ایسا ہی ایکشن ہونا چاہیے پنچھاپ کی سینئر وزیر مری مورنگ سیپ کی پریس کانفرنس کہا کہ بشلی کی قیمت کم کرنے پر مقصود لوگ پروپیگینڈا کر رہے ہیں چودہ روپے کا ریلیف اسلام آباد کے سارفین کے لیے بھی ہوگا نواز شریف کے علان کو چھوٹا پن کہنے والے اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں پنچھاپ میں بشلی سارفین کے لیے فی یونٹ چودہ روپے سستا کرنے کا علاق دو سو یونٹ والے سارفین کو ریلیف نہیں ملے گا سبائی حکومت کا پانچ بچھلی تقسیم کار کمپنیز کو ایڈوانس ادائیگی کرنے کا فیصلہ جس کوس سے ریلیف پر رقم کا تخمینہ مانک لیا فی یونٹ چودہ روپے ریلیف کا اطلاق مہانہ دو سو ایک سے پانسو یونٹ پر ہوگا بچھلی کے تیارت میں ریلیف کا اطلاق اگرست اور ستمبر 2024 کے بلز میں ہوگا سندھ میں بھی چودہ روپے فی یونٹ بچھلی سستی کی جائے گورنر کامرانٹ سوری کا پنچھاپ کی طرز پر بچھلی سستی کرنے کے لیے سبائی حکومت کو خط لکھنے کا اندیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے عوام کو بچھلی بلز میں ریلیف نہ ملا تو احساس سے محرومی بیدا ہوگا بچھلی سستی کرنے سے مطالق وسیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹوئیٹ درست ہے وسیر اعظم کی انصدادیں بچھلی چوری کے لیے بھرپور حکمت عملی بنانے کی ہدایت بچھلی شوروں کی روک تھام لائن لاؤسس اور ترسیلی نظام ترجیحات میں شامل شہبا شریف کا پاور ڈیوین کے اجلاس سے خطاب کہا بچھلی ترسیل کی نئی انتظامیاں سے ڈسکوز کی کارکردگی بہتر ہوگی ڈسٹریبیشن کمپنیز میں موجود کرک اناثر سے سختی سے نمتا جائے حکومت نے سست انٹرنیٹ کا ملبع وی پی این پر ڈال دیا وسیر مملکت شیزا فاطمہ نے کہا انٹرنیٹ کو سلو یا بند نہیں کیا گیا وی پی این کی زیادہ استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ پر دباؤ آیا انتاظہ ہے کہ نیٹسوس ہونے سے عوام میں خمو قصہ ہے انٹرنیٹ سپیڈ میں بہتری کے لیے چار نئی کیولز پر چائی جا رہی ہیں آئی ٹی کا شعبہ وسیر عظم کی ترجیحات میں صرف فہرستے ملک میں صوبوں کے ساتھ مل کر دو سو پچاس ای روزکار سینٹر بنای جا گے پرائیمی سکون سے بچوں کو کوڈنگ سکلز کی تربیت کامل شروع کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد کا آئی ٹی پارک دس ہزار سے زائد نوکری پیدا کرے گا شکیل خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کمیٹی کے مطابق وہ ملوث پائے گئے ہیں کچھ لوگ جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملے انہوں نے جیل میں مل کر عمران خان صاحب سے شکایت کی کہ خیبر پختون خواہ کے باز میں کموں میں کرپشن ہو رہی ہے عاطف خان صاحب تھے عصد کیسر صاحب اینے خال میں وہ بھی تھے اور شاید ایک دو آر اور لوگ تھے انہوں نے ملاقات کی جب خان صاحب نے پوچھا اور بات ہوئی کہ آپ جائیں اور اس سلسلے میں خیبر پختون خواہ میں آپ پریس کانفرنس کر کے میری طرف سے یہ پیغام دیں تمام وزراء کو بھی اور تمام افسران کو بھی کہ میں کسی صورت میں بھی کرپشن کو برداشت نہیں کروں گا زیرو ٹولرنس پالیسی ہوگی شکیل خان کے خلاف جو شکایت تھیں وہ اس نے ملوث پائے گئے ترجمان کے پی کے حکومت بریشتر صیف کا مصطفی وزیر پر الزام کہا کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے صوبے میں کرپشن کی شکایات کی عاطف خان اور اصدقے سے سمیت کچھ لوگوں نے پاعتی سربرا سے ملاقات کی بانی نے مصطفی وزیر شکیل خان کو کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی کا اعلان کرنے کی ہدایت تھی بریشتر صیف کا باعث اجرس کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان بریشتر صاحب حقیقت یہی ہے کہ آپ سے خیبر پخت انخواہ نہیں چل رہا وزیر تلات پنچہ وزنہ بخاری کررہ دے عمل کہا جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی ہے ان کے اپنے وزرہ اپنے وزیر اعلیٰ کو جور کرا دے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے لیکن لگاتا نہیں آلی امین گنڈاپور بلکل اپنا نیٹر کے نقشہ قدم پر نہیں چل رہے آلی امین گنڈاپور اکیلے ہی کھا رہے ہیں ملک کے حالات اپتے ایکسائل ملز اور دیگر فیکٹریز بند لاکھوں مصدور بیروز کار ہو گئے حکومت کو عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں حکمران تو مخالفین کو بھانسیاں دینا اور جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں حکومتی ترجمانوں کی طور جرنل باجوہ اور دیگر کو بھی پھسانے کی خواہش ہے فواد چوہدری کی نیو نیوز کے پروگرام بیانیاں میں گفتگو کہا بانی پی جائے اپنی بات پر اور اڑ جائیں تو پھر نہیں مانتے فیض حمید کے کہنے پر پارٹی میں عہدے یا وزارتیں نہیں دی گئیں نواز شریف اور مریم نواز سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات تعلیم صحت موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر امور پر تبادلے خیال نواز شریف کی آئی ٹی سٹی میں برطانوی داروں کو سمیہ خاری کی داوت برطانوی ہائی کمیشنر کو پنجاب میں سولر پارل پروجیکٹ سے بھی آگاہ کیا گیا وزیرعالہ مریم نواز سے کہا پنجاب ڈیجیٹالائزیشن کے دور میں داخل ہو چکا اور قریب پنجاب لیڈ کرے گا